اسلام علیکم فرینڈز ویلکم آپ کا ماری یوٹیوب چینل اڈوانس ٹیچنگ میں تو دوستو یہ css سیریز کا یہ part 44 ہے اس میں ہم css کی animation property کو دیکھیں گے کہ یہ کیا ہوتی ہے اس کو کیسے use کرتے ہیں تو فرینڈ animation property کو use کر کے ہم html کے کسی بھی element کو جو ہے وہ animate کر سکتے ہیں تو اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے transition کو دیکھا تھا اس کو بھی use کر کے ہم جو ہے وہ ایسے ہی کسی html کے element کو جو ہے وہ animate کرتے تھے تو یہ بھی تقریباً اس کے جیسی ہے لیکن ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے جو فرق میں آپ کو ابھی تھوڑی طرح میں جو ہے وہ بتاؤں گا تو چلیے میں آپ کو animation کے ایک example جو ہے وہ دکھاتا ہوں کہ اس کو ہم کس لئے use کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں میرے پاس دو div ہے ان پر میں نے animation property کو use کیا ہے یہ دیا کہ animate ہو رہی ہے یہ یہاں پر دیکھیں transition میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے اس کو hover پر لگاتے تھے جیسے mouse hover ہو ایکٹیو ہو یا اس طرح کی کس اوٹو گلاس use کر کے ہم اس پر animate کرتے تھے کسی بھی div کو یا کسی بھی element کو یہاں پر کیا ہو رہا ہے یہاں پر دیکھیں میں کوئی hover نہیں کر رہا کوئی mouse hover نہیں کر رہا یہاں پر دیکھیں یہ دو div اپنا animate ہو رہی ہیں تو یہ animation کو use کر کے ہم ایسے ہی کرتے ہیں اس پر ہم کسی بھی html element کو animate کر سکتے ہیں تو چلیے دیکھ رہے تھے ہمارے پاس اس میں animation میں properties کن کن سی آتی ہیں بعد میں ہم ان کو practical بھی کر کے دیکھیں گے انشاءاللہ تو یہاں پر ہمارے پاس جو animation میں properties آتی ہیں سب سے پہلی ہوتی ہے animation name اس کے animation name میں ہم name بتاتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے ہم ایک بار animation بنا کے لگ رہتے ہیں اور اس کو جتنی باز مرضی چاہیے جو ہے وہ use کر سکتے ہیں تو جو ہم نے animation بنایا اس کا ہم نے name دینا ہوتا ہے جس پہ ہم نے اسے apply کرنا ہوتا ہے تو animation name property میں ہم اس کا name دیتے ہیں animation کا next ہمارے پاس ہے animation کی duration یہ ہم نے بتانی ہوتی ہے کہ ہمارا جو animation ہے یہ کتنی دیر وہ animate ہوگا ہے اس میں ہم ملی سیکنڈ اور سیکنڈ دونوں میں بتا سکتے ہیں کتنی دیوریشن میں ہمارا جو ہے animation animate ہوگا next ہمارے پاس ہے animation timing function اس کو use کر کے ہم جب smoothness لاتے ہیں ہمارے animation میں جیسے کہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں بھی دیکھا تھا اس میں کچھ timing function تھے تو یہ بلکل سیم ہی ہے اس میں ہمارے پاس built-in values آتی ہیں ان کو ہم نے use کرنا ہوتا ہے اس میں تھوڑی سی ایڈنگ ہے جیسے کہ start کیسے ہو slow کیسے ہو end کیسے ہو وغیرہ وغیرہ اس طرح کی یہ بھی ہم ابھی تھوڑی دل میں دیکھیں گے next ہمارے پاس ہے animation delay اس میں ہم اس property کو use کر کے ہم delay ڈال سکتے ہیں کہ اتنی دیر بعد ہمارا جو ہے وہ animation چلے گا جیسے ہمارا page load ہوگا تو اتنے delay بعد ہمارا جو ہے animation چلے گا next ہمارے پاس ہے animation iteration count اس کو use کر کے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمارا جو animation ہے وہ کتنی بار جو ہے وہ چلے گا ایک بار ہی چلے گا دو بار چلے گا یا چلتا ہی رہے گا جیسے کہ آپ کے سامنے ابھی میں نے دکھایا وہ چلی رہا تھا اس پر میں نے کیا کہا تھا infinite لگا دیا تھا کہ یہ چلتا ہی رہے جتنی دیر page open ہے یہ چلتا ہی رہے next ہمارے پاس animation direction اس میں ہمارے پاس کچھ values آتی ہیں اس میں بھی کچھ properties آتی ہیں وہ ہم ابھی تھوڑی دیر میں دیکھیں گے next ہمارے پاس animation fill mode اور animation play state یہ ہم دونوں آئینے والی ویڈیوز میں cover کریں گے تو چلی اب ان کو practical کر کے دیکھتے ہیں کہ ان کو کیسے use کیسے کرنا ہے ہم نے تو یہاں پر ایک چیز میں آپ کو عبرت آتا ہے چلوں یہاں پر ہمارے پاس اس کا short end بھی آتا ہے جو کہا ہے animation اس کو use کر کے جو ہے وہ آپ ان سبھی properties کو one way one بھی دے سکتے ہیں نہیں تو ایک لائن میں بھی دے سکتے ہیں یہ animation جو ہے اس کا short end ہے جو جلے اس میں اور دیکھ لیں تھے کہ ہم اس کو بناتے کیسے ہیں اس کو بنانے کا طریقہ کر کے آئے بعد میں ہم اس کا practical کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے یہاں پر لکھنا ہوتا ہے add the rate keyframes یہ keyword ہم نے ایسے لکھنا ہوتا ہے add the rate keyframes اس کے بعد ہم نے دینا ہوتا ہے animation name یہ property نہیں ہے یہ animation name کا مطلب اس animation کو آپ کوئی name دیں گے unique name بس اسی نام کو پھر آپ آگے use کریں گے جس پہ بھی آپ کو یہ لگانا ہوگا تو یہاں پہ animation کا name آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک چیز ان دونوں اگر دو ورڈ ہے تو ان کے درمیان میں space نہیں آنی چاہتے ہیں ہائی فن انڈرسکور یا camel case آپ use کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ curly black icon کو open and close کرنا ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے from from کہ ہمارا animation کہاں سے start ہوگا یہاں پہ ہم نے css کی properties ہی basically change کرنی ہوتی ہے css کی جتنی مرضی properties آپ change کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی دکھایا جو ہے وہ ہمارے پاس border radius change ہو رہا تھا width height change اور اسی left اور ایسے padding جو ہے وہ آ رہی تھے left سے right سے top سے bottom سے ایسے تو یہ آپ کہاں سے start ہوگی اور to کہاں تک amp جائے گی یہ ان دونوں میں ہم نے جو properties css کی بزاری ہوتی ہے آپ اس کو ایسے بھی use کر سکتے ہیں آپ اس کو ایسے percentage میں بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ 0% پہ کیا ہوگا اور 100% پہ کیا ہوگا آپ اس کی بیچ کی value کو بھی use کر سکتے ہیں جیسے کہ 25%, 50%, 75% ایسے اب کسی کو بھی target کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ آپ بتائیں گے کہ 0% پہ ہمارے پاس 0% پہ ہمارے پاس کیسا ہوگا اور 100% پہ ہمارے پاس کیسا ہوگا تو یہ اب ہم سبھی پریکٹی لگ کے دیکھتے ہیں vs code میں تو یہاں پہ فرند میں vs code میں آ چکا ہوں یہاں پہ میں نے ایک html کا new document اس میں میں نے کیا کیا ہے یہاں پہ body tag میں میں نے ایک catch1 heading دیا ہے یہاں پہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک catch1 heading دیا ہے اور یہاں میں نے ڈیو لگائی ہے اس پہ میں نے ڈیو لگائی ہے اور یہ جو box ڈیا اس پہ میں نے تھوڑی سی css کیا ہے یہاں پہ اس کو width دیا ہے تاکہ ہمارا جو text جو میں نے اس میں اندر لکھا ہے وہ سینٹر میں آ جائے اور text align جو ہے وہ میں نے سینٹر کی ہی ہے کلر اس کو وائڈ دیا ہے اور جو text آئے گا background کا کلر ریڈ ہے margin میں نے آٹو دیا ہے تاکہ ہمارے پاس اس سینٹر میں آ جائے اور یہی فائل میں نے ادھر بروزر میں بھی اپن کر رکھی ہے جو کہ آپ کے سامنے یہاں پہ دیکھیں یہ اس طرح کا کچھ ابھی دیکھ رہا ہے اب اس ڈیو پہ ہم وہ animation apply کریں گے یہاں پہ کیا کریں گے سب سے پہلے ہمیں animation کو بنائیں گے animation کو بنانے کا میں نے آپ کو بتایا آپ نے کیا کرنا ہے میں اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا اس کو بس indent کیا ہے کہ دیکھنے میں ہمیں تھوڑا سا اچھا لگے تو یہ میں نے css apply کیا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم جو ہے وہ animation بناتے کیسے ہیں وہ دیکھنے ہیں تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ head tag کے اندر یہ دیکھیں style tag میں نے لگایا ہوا ہے تو یہاں پہ میں ایک animation بناتا ہوں add the rail لگاؤں گا keyframes یہ میں لکھوں گا keyframes لکھنے کے بعد یہاں پہ میں اس animation کو کوئی name دوں گا جیسے کہ میں اس کو name دیتا ہوں فیلال کے لئے circle کر لیتا ہوں یہاں میں اس کو name کوئی رکھتا ہوں my animation چلیں یہ رکھ لیا my animation میں نے اس کو name دے لیا اب اس کے بعد میں نے black and open and close جہاں پہ میں نے بتانی ہے اپنی جو animation ہوگا میرا animation کیا ہوگا کیا کیا animate کرنا چاہتا ہوں پہلے میں دیکھتا ہوں from لکھا میں نے فرام کے بعد کر لی black and open کرتا ہوں close کرتا ہوں یہاں پہ میں آپ کو ابھی کے لئے یہ اتنے ہی کر کے لکھاتا ہوں border radius جو ہے نا ہمارے پاس یہاں پہ میں کہہ دیتا ہوں border hi-radius جہاں پہ آپ جو ہمارے پاس css کی properties ہوتی ہیں نا ان کو بھی ہم یہاں پہ define کرتے ہیں جو جو ہم نے animation کی دوران چین کرنی ہے تو میں ابھی اس کا border radius اب جہاں پہ start پہ ہوگا from کا مطلب start پہ start پہ start پہ تو یہ zero pixel ہو جائے یہاں پہ میں کر دوں گا zero percent کروں گا اس کو میں zero percent کر دیا ایک property میں start میں change کر رہا ہوں اس کے بعد میں یہاں پہ لکھوں گا two two کے بعد یہاں پہ یہ بتانا ہوتا ہے کہ end تک end پہ کیا کرنا ہے end پہ میں نے کہا کرنا ہے border جو radius نا ماری border radius کی جو property ہے وہاں پہ border radius جو ہو جائے 50 percent ہو جائے 50 percent کروں گا تو یہ کیا ہو جائے گا circle بن جائے گا ہمارے پاس اب یہ start میں کیا کرے گا zero کر دے گا اور end پہ جا کے 50 percent کر دے گا ابھی میں نے border radius property کو ہی change کیا ہے میں save کرتا ہوں ابھی دیکھیں یہ ہمارا animation بن چکا ہے لیکن ہم نے اس کو use کہاں پہ کرنا ہے use کرنے کا طریقہ کا جو ہے وہ سب سے پہلے میں نے اس کو اس box پہ use کرنا ہے یہ جو ہمارے پاس box جس پہ ہم نے css apply کی ہے اس پہ میں نے اس کو use کرنا ہے تو یہاں پہ میں اسے define کروں گا اس کو میں call کروں گا سب سے پہلے ہمارے پاس ہوتی ہے animation hyphen name animation name میں ہم نے بتانا ہوتا ہے کہ کون سا animation اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ایک animation یہ آپ multiple بنا سکتے ہیں animation جون سا آپ نے اس div پہ apply کرنا ہے اس کا name آپ نے جو بھی رکھا ہوگا وہ آپ نے یہاں پہ بتانا ہے تو میں نے رکھا ہے my animation my animation تو یہ اس کا name ہے animation کا یہ والا my animation اب اس کے بعد next ہمارے پاس اس کی ہوتی ہے duration کہ یہ ہمارے پاس جو animation ہے یہ کتنی دیر میں چلے گا animation hyphen duration یہاں پہ میں duration بتاتا ہوں جیسے کہ آپ millisecond میں بھی دے سکتے ہیں 500 millisecond ms یہاں آپ second میں بھی دے سکتے ہیں میں 2s ڈال دیتا ہوں کہ دو سیکنڈ ہماری animation جو ہے وہ یہ چلے گی میں ctrl s سے save کرتا ہوں اور ابھی refresh کر کے دیکھتا ہے کہ ہمیں کوئی effect نظر آتا ہے یا نہیں تو یہاں پہ میں اس کو refresh کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ہماری animation چل رہی ہے اب یہاں پہ میں اس کو پھر سے refresh کرتا ہوں refresh کرتا ہوں کیوں بند ہوگی؟ کیونکہ یہ by default ہے ہم نے ابھی اس کی next property define نہیں کی تو یہاں پہ ہم اس کی next property کو define کرتے ہیں یہاں پہ میں کہتا ہوں animation hyphen iteration count یہ اس کی next property یہ کتنی دیر چلے گا ابھی آپ نے دیکھا by default ایک بار چلا بند ہو گیا یہاں پہ آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں 3 بار چلے 4 بار چلے 5 بار چلے جیسے کہ میں نے 4 بار کر دیا save کروں گا تو ابھی 4 بار ہی چلے گا یہاں پہ دیکھیں ایک دو تین اور یہ چار اس کا بعد نہیں چلے گا یہاں پہ دیکھیں یہ روک گیا ابھی آپ ایسے define کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی بار چلے گا نہیں تو اگر آپ چاہتے چلتا ہی رہے تو یہاں پہ آپ لکھیں گے infinite infinite یہ آپ نے spelling ایسے لکھنے infinite roll ایسے save کرتا ہوں تو یہ آپ روکے گا نہیں یہ چلتا ہی جائے گا یہاں پہ آپ refresh کر کے لکاتا ہوں اب یہاں پہ دیکھیں یہ چلتا ہی رہے گا یہ نہیں روکے گا جتنی دیرے جتنی دیرے page open ہے یہ چلتا ہی جائے یہ روکے گا نہیں اب یہاں پہ اگر آپ ایک چیز جو ہے وہ note کریں تھوڑا سا تو یہ دیکھیں جیسے ہی یہ 100% پہ جاتا ہے تو واپس جٹکے سے open جو ہے وہ 0% پہ چلا جاتا ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں سے ایسے جارے بعد میں جٹکے سے 0 پہ پھر 100 جٹکے سے 0 پہ پھر 100 تو اس کو بھی آپ change کر سکتے ہیں اس میں ہمارے پاس next جو ہے وہ اس کی property ہوتی ہے animation direction اس میں ہمارے پاس properties اور values آتی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس کون کون سی values ہوتی ہیں تو یہاں پہ کرنے ہمارے پاس animation direction property میں جو ہمارے پاس values آتی ہیں سب سے پہلی ہمارے پاس normal normal by default جیسا ہے next ہمارے پاس ہے reverse اس میں کیا ہوتا ہے اب دیکھیں ہماری جو animation یہ 0 سے 100% پہ جا رہی ہے 0 سے 100% لیکن اگر ہم اس کو animation direction میں reverse جو ہے وہ set کر دیں گے تو یہ 100 سے 0 کی طرف جائے گی 100 سے 0 کی طرف next ہمارے پاس ہے alternate اس میں کیا ہوتا ہے ہماری animation 0 سے 100% جائے گی اور 100% سے ایسے back جائے گی واپس جیسے فرض کریں 50 سے 100 پھر 100 سے 50 50 سے 0 ایسے reverse کے case میں کیا ہوتا ہے فرض کریں ہمارے 0 سے 50 یہ 100 ہے نا تو یہ کہہ کریں 100 سے back جائے گی 100 پہ 0 پہ جائے گی پھر 0 میں آئے گی یہ اُلٹا ہو جائے گا اس کا میں آپ کو بھی یہ کر کے دکھاتا ہوں practically تو یہاں پہ فرنڈ میں آئے کروں گا میں لکھوں گا animation direction animation-direction یہاں پہ direction میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا سب سے پہلے normal تو by default ہے میں اس کو reverse کر کے دکھاتا ہوں آپ کو ابھی جیسے میں اس کو reverse کروں گا save کیا میں نے ابھی میں اس کو refresh کروں گا تو یہ دیکھیں ماری animation ابھی میں نے refresh نہیں کیا یہاں بھی دیکھیں اوپر سے start ہو رہی ہے یہاں سے start ہو کے ایسے جا رہی ہے اب میں اس کو refresh کرتا ہوں جیسے تو میں نے rephrash کیا کیا دیکھیں یہاں سے circle سے start ہو کے back square کی طرف جا رہی ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں reverse ہوگی ہمارے پاس پہلے کیا ہو رہا تھا اوپر سے start ہو کے نیچے کی طرف جا رہی تھا circle سے start ہو کے square کی طرف جا رہی ہے تو یہ ہوتا ہے reverse next ہمارے پاس ہوتا ہے alternate میں آپ کو وہ کر کے دکھاتا ہوں اب آلٹرنیٹ میں کیا ہوگا سیو کرتا ہوں یہاں پہ بھی میں نے ریفرش نہیں کیا اب اس میں کیا ہو رہا ہے اس میں یہ چلے گی سکوئر سے 0 سے 100% لیکن یہاں پہ جٹکے سے اوپن نہیں ہوگی پھر آئیسا آئیسا جیسے ہی واپس جائے گی میں ریفرش کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں 0 سے 100 100 سے بیک جا رہی ہے یہ جٹکے سے اب اوپن نہیں ہو رہی پہلے کیا ہو رہا تھا چٹکے سے جو ہے وہ 0 پہ جا رہی اب 0 پہ نہیں جا رہی یہ 100 سے بیک جا رہی ہے from to ایسے تو نیکسٹ ہمارے پاس ہوتی ہے آلٹرنیٹ ریورس اب یہاں پہ دیکھیں یہ اوپر سٹارڈ اس نے اوپر سے لیا میں ریفرش کر کے لکھاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں سٹارڈ اوپر سے لے گی آلٹرنیٹ ریورس کر دوں گا تو یہ سٹارڈ سرکل سے لے گی اوپر کی طرف میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ آلٹرنیٹ یہاں پہ میں کر دوں گا آلٹرنیٹ ریورس ابھی دیکھیں یہ سرکل سے سٹارڈ دے گی میں اس کو جیسے ریفرش کروں گا یہ دیکھیں میں نے ریفرش یہاں سے کرتا ہوں میں اس کو یہ میں نے ریفرش کیا اب دیکھیں سرکل سے سٹارڈ دیا ہے اوپر پھر نیچے یہ دیکھیں یہ ایسے کام کرتی ہے چاروں جو ہے وہ animation direction اور اس کے چاروں پروپرٹیز جو ہیں values جو ہیں اس میں یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں دیکھیں یہاں پہ فارم اور 2 بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ دوسرا طریقہ جو ہوتا ہمارے پاس وہ آپ ایسے کرتے ہیں جو پہ زیادہ useful ہے 0% اور یہاں پہ 2 کی بجائے آپ 100% لگے دیں یہاں پہ بھی آپ اس کو ایسے بھی control کر سکتے ہیں اور اس پہ آپ beach کی value کو بھی target کر سکتے ہیں میں آپ کو save کر کے ابھی دکھاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں میں اس کو refresh کرتا ہوں تو یہ ابھی بھی same ہی کام کر رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ reverse لگایا میں اس کو alternate کر دیتا ہوں alternate کیا کرے گا یہ 0 سے وہ ہی جب میں نے آپ کو دکھایا یہ چلے گا تو 0 سے 100 کی طرف لیکن 100 سے 0 پر smooth ہی جائے گا جٹکے سے نہیں جائے گا ایسے refresh کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہاں پہ دیکھیں ابھی بھی کام کر رہا ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ میں نے ایک ہی property پرسنٹ پہ اس کا کلر بھی چینج کرنا جاتا ہوں 50 پرسنٹ پہ یہ دیکھیں جیسے ہی 100 پرسنٹ پہ جاتا ہے یہ animation border radius کتنا کر دیتا ہے 50 پرسنٹ یہاں پہ میں ایک اور property ڈال دیتا ہوں جیسے کہ background color بھی میں چینج کرتا ہوں جیسے کہ میں نے اس کا color کر دیا black چلے یہی کر دیتے ہیں black کر دیا میں نے اب جیسے ہی یہ 100 پرسنٹ پہ جائے گا border radius 50 پرسنٹ بھی اور background color بھی چینج کرے گا آپ کو میں refresh کر کے دکھاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں black ہو رہا ہے red ہو رہا ہے black ہو رہا ہے red ہو رہا ہے ایسے آپ جتنی مرضی properties جو آپ چینج کرنا چاہیں وہ آپ ایسے کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ ایسے کومہ ڈال کے سیمی time چاہیں ایسے آپ use کسی بھی جو ہے element پہ html کے یہاں پہ میں بتاتا ہوں کہ یہاں پہ چار properties الگ الگ لائن میں لکھیں لیکن اگر آپ نے چائروں کو ایک لائن میں لکھنا ہے شورٹ ین کے ساتھ وہ کیسے لکھیں گے اس کے لیے میں کرتا ہوں میں پہ لکھوں گا animation میں تھوڑی سپیس دے دیا اکیلا animation ہی لکھوں گا سب سے پہلے میں نے بتانا animation کا name تو ہمارے animation کا name کھا ہے my animation میں کوپی کرتا ہوں یہاں پہ پہ پیسٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد space ڈالنی کوئی command ڈالنی اس کے بعد next آپ نے بتانے ہوتے animation کی duration یہ آپ نے sequence ایسے یاد رکھ رہے ہیں اگر آپ ایسے چاروں کو کر لیں دوسری properties کو یوں چکروں گا تو اس رکھ آلٹرنی 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 تو یہاں پہ دیکھیں ان چائروں لائنوں کی بجائے آپ ایسے ایک لائن میں اس کو دے سکتے تو میں ابھی کیا کرتا ہوں چاروں کو یہاں سے کٹ کر لیتا ہوں یہاں سے میں نے کو کٹ کر لیا سیو کرتا ہوں یہاں پہ آپ کو refresh کر دکھاتا ہوں تو ہمارا animation بلگل ٹھیک سے کام کرے گا ابھی بھی ہمارا animation ٹھیک طرح سے کام کر رہا یہ چار properties ایسے ہوتا ہے میں اس دوبارہ پر پیس کر دیتا ہوں اور اس کو delete کر دیتا دیتا اب ہم next property کو discuss کر دیتا ہوں یہاں سے save کر ہوں اب یہ پہ ٹھیک ہی کام کرے گا next property ہمارے پاس فرینڈ وہ ہے animation کا delay تو وہ دیکھتے ہوں یہاں پہ کروں گا یہ میں یہ پہ دیتا ہوں duration کے باد یہ پہ چلے میں ڈال دی سیکنڈ بعد ہماری animation چلے تو یہاں میں آپ 2 s کر دکھاتا ہوں millisecond میں بھی دے سکتے ہیں save کر کر بھی آپ ریفریش کروں گا یہ 2 second پیج load ہونے کے بعد date کرے گا اس کے بعد ہماری animation چلے گی میں آپ ریفریش کر دکھاتا ہوں یہاں پہ 2 second اس نے کچھ نہیں کیا اب animation چلے پھر سے refresh کر ہوں 2 second wait اس کے بعد ہماری animation چلے رہی تو یہ ہوتی ہے مارے پاس animation delay property جس کو use کر کے ہم delay اس میں دے سکتے کہ کتنی دیر بعد animation start ہوگی تو next property animation timing function پہلے میں آپ اس کو بتا دیتا ہوں اس کو use کیا ہوتا ہے یہ open ہے یہ 0 سے 100% تک جا رہا ہے اس speed کو control کرنے کے لئے ہمارے پاس different built animation timing function جن کو use کر سکتے ہیں جیسا start speed end slow start speed میں ہوتی ہمارے پاس built in value آتی ہیں تو ان کو use کر کے ہم یہ بھی control کر سکتے ہیں چلی دیکھ رہے پاس animation timing function میں values آتی ہیں یہ بلکل same animation جیسا آپ نے transition میں دیکھا سب سے پہلے easy اس میں کیا ہوتا ہے slow start ہوتا ہے then faster ہوتا ہے then end پہ slow ہو جاتا ہے next ہمارے پاس linear سیم speed رہتی ہے start سے end تک آپ نے دیکھا ہمارے پاس animation apply ہوتا ہے next easy in start slow easy out end slow ہوتا ہے easy in out slow start end slow ہوتا ہے step start اس میں ہوتا ہے جتنی بھی animation ہے ایک ہی step میں مکمل ہو جاتی ہے step end step end اس step ہوتا ہے اس ہماری animation چل جاتی next ہمارے پاس steps اس میں ہم define کر سکتے ہیں کہ ہماری animation ہے وہ کتنے steps میں complete ہوگی یہ پھر step بناتے جیسے کہ میں نے 4 بتایا 6 7 جتنے مجھے ڈال دیں تو یہ timing کے حساب automatic time duration میں steps میں آپ کی animation complete ہوگی next ہمارے پاس cubic base here اس میں کیا ہوتا ہے 4 step آتے ہمارے پاس چاروں کی value ہم duration کو define کر سکتے ہیں جیسے کہ پہلے step میں time لے وقت duration ہوگی second step میں duration ہوگی third میں کتنی ہوگی fourth میں کتنی ہوگی اس میں timing بتاتے ہیں تو اس timing کے حساب سے animation complete ہوتی ہے چلی اب ان کو دیکھ لیتے ہیں one by one تو یہاں پہ next animation timing function میں لکھتا animation hyphen timing function یہاں پہ میں آپ کو کچھ کر کے دکھاؤں گو یہ same ہی ہے پہلے ہمارے پاس ease save کرتا ہوں سلو جو ایسا ہم نے دیکھا بھی اس میں سلو سٹارٹ ہوگی پھر تھوڑا سا فاسٹ ہوگا اور پھر سلو ہو جائے گا میں آپ ریفریش کر کے دکھاتا ہوں یہاں بھی دیکھیں سلو سٹارٹ ہوا اس میں دیلی یہاں سے قتم کر دیتا ہوں یہاں پہ دیلی لگائی پیچھ میں تھوڑا سا فاسٹ اینڈ پہ بھی سلو ہو رہے نیچ ہمارے پاس ہے ایزی ان اس میں یہی ہوتا ہے سلو سٹارٹ ہوتا ہے باقی فاسٹ رہتا ہے یہاں پہ دیکھیں سٹارٹ اس نے سلو لیا باقی فاسٹ یہاں پہ دیکھیں سٹارٹ سلو لے رہے باقی فاسٹ ایسے ہمارے پاس ہوتا ہے ایزی آؤٹ اس میں انڈ سلو ہوتا ہے جہاں پہ ہماری انیمیشن انڈ ہوتی ہے وہاں پہ سلو ہو جاتا ہے یہاں پہ دیکھیں ریفریش کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں انڈ پہ جا سلو ہوگا تھوڑا سا یہ ہوتا ہے نیچ ہمارے پاس ایزی نوٹ ہوگا تب بھی آپ کلیر ہو جائے نیکسٹ ہمارے پاس سٹیپ سٹیپ سٹارٹ اس میں کیا ہوگا سٹیپ میں ساری انیمیشن کمپلیٹ ہو جائے گی ریفریش کرتا ہوں یہاں بھی دیکھیں ایک سٹیپ میں ساری کمپلیٹ ہوگا میں ریفریش کرتا ہوں یہ دیکھیں میں اس کو انڈ کر دکھاتا کرتا ہوں سٹیپ انڈ کروں گا تو یہاں پہ دیوریشن لگا یہ 2 سیکنڈ کی تو 2 سیکنڈ کے بعد یہ سرکل پہ چلا جائے گا ڈریک انڈ پہ چلا جائے گا ریفریش کرتا ہوں یہ دیکھیں 2 سیکنڈ کے بعد انڈ والا سٹیپ پہ چلا جائے گا یہ انڈ کام نہیں کر رہا یہاں پہ چلیں اس کو چھوڑے next ہم دیکھتے سٹیپ 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 دیکھتے ہیں یہاں پہ سٹیپ آپ بتا سکتے کہ کس سٹیپ میں آپ کے انیمیشن کمپلیٹ ہوگی جہاں پہ میں نے دیا 5 سٹیپ سیب کرتا ہوں ریفریش کر کر دیکھتے آپ یہ کام سٹیپ میں ہماری انیمیشن کمپلیٹ ہو رہی ہے 5 سٹیپ میں دیکھیں اس میں ہمارے پاس سٹیپ جو لاسٹ اس کی ویلیو وہ کبک بیزیر اس میں دیکھیں سٹیپ جتنے مرزی دیں گ یہ اترے ہوگا اس میں چار سٹیپ سٹیپ آتے ہیں چاروں کی ویلیو آپ سٹیپ میں کنٹرول کر سکتے جیسے کہ پہلا سٹیپ 1.0 سیکنڈ 1 سیکنڈ کا ہوگا دوسری سٹیپ میں کتنے ہو جائے سپیٹ میں اس کو کر دیتا ہوں 0.7 کر دیتا ہوں دیسرے پہ میں کر دیتا 1.0 سیکنڈ اور لاسٹ میں فاس کر دیتا ہوں 0.2 کر دی اب یہ دیکھتے میں اس کو جیسے دی فیس کروں گا تو یہ دیکھیں شروع سلو رہی ہے بعد میں سپیٹ سے دیکھیں چاروں سٹیپ سٹیپ اسی حساب سے کمپلیٹ ہو رہی ہے انیمیشن یہاں دیکھیں دیکھیں سپیٹ سے کیوں ہوں کہ ہم نے کم دیا ہے ٹائم ایسے آپ ان کا جو یہ ٹائم ہے اپنے حساب سے آپ مینیش کر سکتے ہیں اس میں چار ہی سٹیپ لینے ہی زیادہ نہیں لینے ہی چار ہی سٹیپ آتے ہمارے پاس کیوبک بیزیر میں یہاں پہ میں سٹارٹ میں کم کر دیتا ہوں جیسے زیرو پوائنٹ میں نے کر دیا سٹارٹ میں سپیڈ ہو جائے اس کے بعد تھوڑا سا کم ہو جائے یہاں پہ سپیڈ ہو جائے اب میں سیو کرتا ہوں یہ آپ اپنے ساپسے ایکسپریمنٹ کر کے دیکھئے گا یہاں پہ میں ریفریش کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں تھرڈ سٹیپ پہ تھوڑا سا سلو ہو رہا اس کے بعد پھر فاسٹ ہو رہا یہاں پہ دیکھیں جیسے آپ یوز کر سکتے اب یہاں پہ دیکھیں یہ میں نے اس لئے سیکنس وائز جو ہے وہ ان پروپٹی کو ڈسکس کیا ہے اور ایسے سیکنس وائز لکھ ہیں تو اب ان کا شورٹ انڈ بنانا ہمیں ازی ہو جائے گا تو ان شورٹ انڈ وائز تھرڈ نمبر پہ آپ نے دینا ہوتا ہے اینیمیشن ٹائم فنکشن یہ دینا ہوتا ہے چاہے تو اگر آپ کے پاس لینیر ہے لینیر ہم نے ڈسکس نہیں کیا شاید تو لینیر میں سیم سپیڈ رہتی ہے یہاں پہ میں لینیر کر دیتا ہوں لینیر کر دیتا چیک کرنے لیے وان سیکن کا ڈلی ہوگا اس کے بعد ہم نے دینا ہوتا آئی ایٹریشن کاؤنٹ یہ انفائنائٹ میں جیسے دیتا ہوں کہ انفائنائٹ چلتی رہے ہماری انیمیشن اور لازٹ پہ ہم نے دینا ہوتا انیمیشن کی ڈائریکشن جو کہ آلٹرنیٹ دی دیتے ہیں آلٹرنیٹ اس لئے میں نے اسے سیکنس میں لکھی تھی ان کا شاورٹ اند دینا بھی آپ کوئی بھی مسئلہ نہیں اس میں شاورٹ اند میں سے تو اب اتنی لائنیں لکھنے کا ہمیں ضرور نہیں ہم نے یہ ایک لائن میں سارا لکھ دیا یہاں سے میں یہ ڈیلیٹ کر دیتا چیکنڈ کا ڈیلی اس کے بعد ہماری دیکھیں یہ لینیر ہے سیم سپیڈ ہی چل رہی ہے سٹار سے لے اند تا جو میں ڈیسکس کرنا بھول تھا ٹائم فنکشن میں یہ تھی لینیر کام کر رہی ہے ایک چیز بتاتا چل میں 0 سے 100 لکھ ہے 0 سے 100 درمیان کی ویلی کو بھی آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پہ کہتا ہوں 25% پہ جو ہے میں اس کا کوئی کلر چینج کرنا جاتا ہوں تو میں لکھوں 25% پہ جیسے میں نے بیگرونڈ کا کلر چینج ہو جائے کون سا آ جائے کون سا کروں یالو کر دیتا ہوں چلے بیگرونڈ کا کلر 25% پہ ایسے 50% پہ جا کے جو وہ ہمارا پھر میں بیگرونڈ کا کلر چینج کرنا چاہتا ہوں اینیمیشن میں بیگرونڈ کا کلر یہاں پہ ہو جائے پنک کر دیتی میں نے یہاں بھی دیکھیں اب میں نے چار کو کلر اور اس میں میں نے جو ہے وہ لیفٹ سے مارجن لیفٹ سے ایسے ٹاپ سے پھر ادھر سے لیفٹ سے ختم کر دیا ایسے میں نے ان کی ایک اینیمیشن بنائی تھی اب یہاں پہ دیکھیں 0 سے لے 25 میں یلو 50% پہ pink 100% پہ جو ہم نے دیا ہے وہ کلر ہو جائے گا بلیک اور وہاں پہ جا کے ہم نے تین پروپرٹیز اپلائی کی ہیں آپ یہاں پہ اور بھی ڈال سکتے ہیں پروپرٹیز جلیئے میں سییو کر کے آپ کو ریفریکش کر کے دکھاتا ہوں جیسے میں اس کو ریفریکش کروں گا تو یہاں پہ دیکھیں جتنے بھی ہم دی ہیں وہ سب ہی آ رہے ہیں پہ دیکھیں ریڈ یالو پنک بلیک اینڈ پہ بلیک آ رہے تو آپ ایسے 0 سے 100 پرسنٹ کے درمیان کی ویلیو کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں فرینڈ اتنا ہی جو ہماری دو پروپرٹیز رہ گئی ہم نیکسٹ ویڈیو